بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پانی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اور اگر اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے تو اللہ پاک وہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں دنیا کی کئی ایسے ممالک ہیں کئی ایسے قطعے ہیں جہاں پانی کی شدید کمی ہے پاکستان ایک ذرائی ملک ہے اور ہماری ساٹھ فیصد عبادی براہ راست ذرات اور لائف سٹاک سے وابستہ ہے پاکستان کی اسی پرسنٹ برامدات انہی شعبوں پر مبنی ہیں پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے گلیشئرز ہیں جو پانی کا بہت بڑا سوز ہیں پھر بھی پاکستان کا شمار دنیا کے ان چھتیس ممالک میں ہوتا ہے جو پانی کی سخت کمی کا شکار ہیں جیسے جیسے ہماری عبادی میں اضافہ ہو رہا ہے پانی کی یہ قلت اور یہ طلب بڑھتی جا رہی ہے پانی کا بوران ملکی مستقبل کی سلامتی استحکام اور پائیداری کے لیے خطرہ بن رہا ہے اسلامباد راولپنڈی لاہور کراچی کوئٹا فیصلہ باد سمیت ہمارے کئی بڑے ایسے شہر ہیں جہاں پانی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اور جو پانی کا زیر زمین لیول ہے وہ بھی کام ہوتا جا رہا ہے ایک طرف ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے گلیشئرز ہیں اور ایک ہزار ناؤ سو چھتر میل لمبا دنیا کا اکیسما بڑا دریا دریا سندھ ہے ہمارے پاس جو طیبت اور ہمالیہ سے شروع ہوتا ہے اور پورے پاکستان سے گزرتا ہوا کراچی کے قریب بہرہ عرب میں جا گرتا ہے ہماری پینسٹھ فیصد زرائی زیبین کا سراب کرنے والا یہی اکیلہ دریا ہے اس بڑے دریا پر صرف ایک تربیلہ ڈیم بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اس اتنے بڑے دریا پر کوئی ڈیم نہیں ہے تقریباً اکیس ارب ڈالر کا پانی ہم ہر سال ضائع کر رہے ہیں جو سمندر میں چلا جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ اسے زخیرہ کرنے کے لیے ہم نے کوئی بڑے ڈیم نہیں بنایا بارشیں اس ملک میں بے بہا ہوتی ہیں اور ان بارشوں کی وجہ سے سلاب آتے ہیں اور وہ سارا پانی ایک تو ضائع ہوتا ہے اور اس سلاب کی وجہ سے ہمارا جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے موجودہ حکومت نے دس ڈیمز کی تعمیر شروع کی ہے جن میں دیمر باشا اور محمد دو بڑے ڈیمز بھی شامل ہیں دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اٹھائیس تک دس سالوں کو ڈیکیڈز آف ڈیم یعنی ڈیموں کی دہائی کہا جا رہا ہے اور یہ شروع ہونے والے دس ڈیمز دوہزار اٹھائیس تک انشاءاللہ مکمل ہو جائیں گے دوستو خیبر پختنخاہ کی صبحی حکومت قبیلی اضلاع میں جو حال ہی میں کے پی کے میں زم ہوئے ہیں وہاں عربوں روپے کی لاغت سے آب پاشی کے چھوٹے ڈیمز آبی زخیرے اور وارٹر چینلز تعمیر کر رہی ہے حال ہی میں سات چھوٹے آب پاشی ڈیموں پر کام شروع کیا گیا ہے جو نو عرب روپے کی لاغت سے مکمل ہوں گے ان ڈیمز سے چودہ ہزار ایک سو پینٹیس اکڑ وہ بنجر زمین سہراب ہوگی جو بارانی زمین ہے اور صرف بارشوں پر انحصار کرتی ہے بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں سبزہ ہوتا ہے اور بارشیں نہ ہوں تو وہاں پر پانی کی قلت کی وجہ سے وہاں خشک سالی ہوتی ہے حال ہی میں شروع ہونے والے ان سات ڈیمز سے پہلے جتنے بھی یہ قبلی اضلاع ہے وہاں پر جہاں جہاں ڈیمز بن سکتے تھے تو وہاں تقریباً دو سو چھوٹے آب پاشی ڈیموں پر کام جاری ہے جن کے مکمل ہونے سے بیس ہزار کنال زمین سہراب ہوگی بڑا ڈیم سے پچاسی ہزار اکڑ جبکہ جبا ڈیم سے سنتیس ہزار اکڑ زرائیز ارازی کو سہراب کیا جائے گا کیپی کے میں زم ہونے والے اضلاع میں پینتیس ارب روپے سے چوبیس آب پاشی کی سکی میں شروع کی گئی ہیں جنہیں صوبائی فنڈ سے مکمل کیا جائے گا ان اضلاع میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز اور آبی زخیروں کی تعمیر کے علاوہ وارٹر چینلز کی مطلوبہ تعداد نہ ہونے کی وجہ سے تینتیس فیصد پانی ضائع ہو رہا ہے جسے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے چار سو بیس آب پاشی چینلز کی تعمیر بھی شروع کی گئی ہے جن کے مکمل ہونے سے پچیس ہزار اکڑ ارازی سہراب ہوگی الگرز دوستو خیبر پختنخواہ کی صوبائی حکومت کی جانب سے ان زمام شدہ اضلاع کو صوبے کے عباد علاقوں کے برابر لانے کے لیے ایک جامع فریم ورک بنائے گیا ہے اور ان علاقوں میں ایک ایک گھونڈ پانی کو زخیرہ کیا جا رہا ہے اور اسے ضائع ہونے سے پچایا جا رہا ہے جہاں بھی پانی ہے وہاں پر ضرور ڈیم بن رہا ہے کچھ قبیلی اضلاع جہاں ٹیو ویل لگے ہوئے ہیں وہاں پر چار سو پچھتر ٹیو ویل ایسے ہیں جنہیں اب سولر سسٹم پر شفٹ کیا گیا ہے تاکہ اب پاشی پر آنے والے جتنے بھی اخراجات ہیں انہیں کم سے کم کیا جائے اور سستہ پانی فصلوں تک پہنچایا جائے تو دوستو یہ ایک انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے پیل ایکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہم اس طرح کی جو ویڈیو اس چینل پر شیئر کریں تو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سا خیال رکھی گا اللہ نکمان